ہی گائز ویلکم ٹو مائی چینل ایم ام لاؤ آج کا ہمارا ویڈیو ہے وہ ہے کہ مولیٹی کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں آئر ویڈ کے انسار مولیٹی ہمارے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہیں اس کے بہت سارے گون ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں اس لئے ہم مولیٹی کا یوز بھی نہیں کرتے ہیں تو اب آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گی کہ مولیٹی کے کیا کیا فائدے ہیں مولیٹی بہت ہی ایزلی مل جاتی ہے مولیٹی کا پاؤڈر مل جاتا ہے یا پھر آپ پاؤڈر نہیں لانا چاہتے ہیں تو ویسے بھی مولیٹی کے جو لکڑی کے ٹکڑے آتے ہیں وہ لا سکتے ہیں مارکیٹ میں ایزلی مل جائے گے آپ کو آپ پتنجلی شاپ سے لا سکتے ہیں مولیٹی پاؤڈر آسانی سے مل جائے گا وہ سب سے نیچرل ہے اور اچھا بھی ہے یا پھر آپ کے آس پاس کوئی آئر ویڈک دکان ہو شاپ ہو آئر ویڈک جہاں پہ دوہ وغیرہ دیتے ہیں وہاں سے لا سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ کو پرفیٹ بیکٹ ہے اچھا بیٹے یا پھر مل جائے آپ کو اچھے سے آسانی سے وہاں سے لے سکتے ہیں تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کیا فائدے ہیں اس کے تو آپ کے پتہ مولیٹی ہے وہ کڑوی نہیں ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے تو یہ ایک دوہ کی طرح ہوتی ہے جسے آج کوئی بھی کھا سکتا ہے آپ اس کو بچوں کو بھی دے سکتے ہیں آرام سے بچے بھی اس کا سیون ہے وہ اچھے سے کر لیں گے چھوٹی موٹی سمجھیاں سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ اس کو دے سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں یہ کوئی نقشان نہیں کرے گی ابھی بارس گئی ہے اور ہواو میں کیا تھوڑی تھوڑی تھنڈک گھلنے لگی ہے کیونکہ ابھی تھنڈک موسم آنے لگا ہے دیردرے تو موسم میں ہوئے اس بدلاؤں کے کارن ہمارے گلے میں وہ کئی پرکاری کی سمجھیاں ہو جاتی ہیں جیسے کی ہمارے گلے میں کھرانش ہو جاتی ہے ہلکا درد ہونے لگتا ہے آپ کا گلہ بیٹھنی جیسی بہت ساری دکتیں ہو جاتی ہیں تھنڈکے موسم میں موسم چینج ہوتا ہے تو یہ سب پروبلم ہے وہ آم ہے بہت جلدی ہوتی ہیں یہ تو مولیٹی کے استعمال سے آپ کیا کر سکتے ہیں ان سب سمجھیاں کو دور کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں جو مولیٹی سریر کی بہت ساری پروبلمز کو دور کر سکتے ہیں تو وہ کون کون سی پروبلم ہے فرسٹ ہے کہ آپ چھالے دور کر سکتے ہیں جن کے بار بار چھالے ہو جاتا ہے مو میں آپ کچھ بھی گرمی کی وجہ سے چھالے بہت جلدی مو میں اکھڑا جاتا ہے کیونکہ پیٹ میں گرمی ہوتی ہے تو وہ چھالے آپ کے مو میں دکھائی دیتے ہیں آپ کی گرمی چھالوں کے روپ میں تو چھالے دور کرنے کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو جو مولیٹی کا چھوٹا ٹکڑا لے لیجے مو میں رکھر اس کو چوٹنے سے کیا ہوگا آپ کی مو کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے اس پر آپ کو کڑوی بھی نہیں لگے گی تو آسانی سے آپ چھالوں کا علاج کر پائیں گے یا پھر کیا کر سکتے ہیں اس کے پاودر کو آپ تھوڑا سا سہد ملا لیجے اور اس میں ملا کے آپ کھا لیجے سہد میں ملا کر کھا لیجے اگر آپ سے ٹکڑا نہیں چوز سکتے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کے چھالے ہیں وہ اجلی دور ہو جائیں گے بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے چھالے آپ کو پریشان نہیں کریں گے جادہ نیکسٹ اس کا ہے کہ گلے کی سمجھیاں سے آپ بہت ساری گلے کی پروبلمز ہوتی ہیں ان سب سے بھی آپ چھٹکارا پاس سکتے ہیں تو گلے کی سوجن میں آپ پاس سکتے ہیں انفیکشن ہو جاتا ہے گلے کی خرانش گلہ بیٹھنا ان سب میں آپ مولیٹی کا ٹکڑا چوز سکتے ہیں یا ان سب ہی سمجھیاں سے آپ کو راہت ملے گے اور آپ مولیٹی کا ٹکڑا لے کے چوز لیں گے تو آپ کا گلے کی خرانش گلہ بیٹھنا اگر تھوڑی سی بھی گلے میں خرانش آپ کو محسوس ہوتی ہے تو آپ ٹکڑا لے کے چوز سکتے ہیں آپ کو ٹھیک ہو جائے گا نیکسٹ اس کی یورین انفیکشن میں بھی آپ کو راہت ملتا ہے آپ کے یورین میں جلن ہوتی ہے آپ کو بار بار یورین آ رہا ہے آپ کو بار بار جانا پڑتا ہے باتھروم کے لئے تو ان سب سمجھیاں کے جو بھی باتھروم کی انفیکشن ہو گیا ہے کوئی بھی پروبلم ہے ان سب کو دور کرنے کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں مولیٹی آپ کے لئے سب سے اچھا اپائے ہے اس کے لئے آپ کے دو سے چار گرام مولیٹی ہوتی ہے پاوڈر اس کو آپ گرم دودھ میں ڈال کر اور پی لیجے اس سے دیکھیں گے کہ آپ کا ایک بار دو بار لینے میں ایک بار لینے میں آپ کو کافی آرام پہنچا ہے یورین انفیکشن میں ہم دوسری جگہ پہ کئی پبلک تولیک پہ ہم واش روم کرنے جاتے ہیں تو لیڈیز کو بہت زیادہ انفیکشن ہوتا ہے یورین انفیکشن تو ان کے لئے سب سے بیسٹ ہے یورین انفیکشن دور کرنے کے لئے بہت زیادہ فائدے ملائے گا ان کو نیچٹ ہے پیٹ کی مسکلے دور ہوں گی آپ سبھی کو بتائیں کہ بچوں میں بھی پیٹ کی بہت ساری پروبلم ہو جاتی ہیں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی پیٹ کی بہت ساری پروبلمز ہوتی ہیں بڑوں میں بھی ہو جاتی ہیں تو پیٹ اور آنٹوں میں ایٹھن ہونے لگے آپ کو بچوں میں یا بڑوں میں تو مولیٹی کا چورن آپ کیا کر سکتے ہیں سہید کے شاد دن میں دو بار کھا شکتے ہیں تھوڑا ساتھ سہید لیجے ایک چمچ اس میں تھوڑا سی مولیٹی ڈال لیجے اور اسے سلی لیجے دو تین بار کھائیں گے تو آپ کا پیٹ در سوژن ایٹھن ہے وہ سب بھی دور ہو جائیں گے اس سے تو اس کے لئے بھی بہت زیادہ فائدی مند ہے نیکسٹ اس کے جو لیڈیز کے ماس ایک دھم کی سمشیہ ہوتی ہے کہ وہ ریگولر نہیں آتے نیمت نہیں آتے زیادہ بلڈ سلو ہوتا ہے بلڈ فلو ہوتا ہے زیادہ تو ان سب کے لئے کیا کرتے ہیں کہ آپ پانچ گرام مولیٹی پاوڈر ہے اس کو سہید میں ملا کر چٹنی جیسا بنا لیجے اور اسے کھا کر اوپر سے آپ دودھ ہوتا ہے اس کو گھوٹ گھوٹ کر پینے سے ایک ایک گھوٹ جیسے دودھ لے لیجے جیسے آپ نے سہید چٹنی کے ساتھ ایک چمچ کھا لیا اس کے بعد دودھ پی لیا آپ نے تھوڑا سا مولیٹی پاوڈر کھا لیا شید کے ساتھ پھر آپ نے دودھ پی لیا یا پھر جو بچا ہوا دودھ دو چمچ کھالی کتنی بھی دو یا تین چمچ پانچ گرام لینا آپ کو اس میں دو چمچ کریں تین چمچ اس کو لے لیجے اور پھر آپ اس کے اوپر سے دودھ پی لیجے اس سے کیا ہوگا آپ کے جو ماسک شراو ہے یا پھر جو پیرڈز ہوتے ہیں وہ ریگولر ہو جائیں گے نیامیت ہو جائیں گے اور آپ دودھ اور مصری کے ساتھ میں ملاک بھی پی سکتے ہیں آپ دودھ میں بھی پاوڈر ملا لیجے مصری ملا لیجے اور وہ ویسے بھی پی سکتے ہیں جیسے آپ کو سوٹ کریں جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے لے سکتے ہیں تو یہ سب پھائدہ ہیں اس کے مولیٹی کے بہت زیادہ یوسفل ہے ہمارے لیے اور زیادہ مہنگی نہیں آتی ہے دوائیوں سے اچھا ہے اس کے کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو لیں گے تو کچھ پروبلم ہو سکتی ہے آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو ہماری بوڈی کو کوئی نقصان نہیں کرے گی آپ لیں گے تو اس سے بلکہ جو بہار کی آپ پیسے خرچ کر کے باہر میڈیکل کے انگریج دوائیاں لے کے آتے ہیں وہ جرور اپنی بوڈی کو سوٹنی کرتی ہے نقصان کرتی ہے گرمی پیدا کر دیتی ہے بوڑی میں آپ کے موہاں سے بغیرہ اٹھاتے ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری پروبلم ہو سکتی ہے لیکن اس سے کوئی پروبلم نہیں ہوگی تو ان کو ان سب پروبلمز میں ضرور ٹرائے کریں اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا نہ مولیے میرے چینل کو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملتی ہوں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے خوش رہیے ہیلدی رہیے اور بائی فرنڈز